پھر فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر پر روانہ ہوا اس نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کر لیا زوجہ سے کہ وہ اوپر کی منزل سے نیچے نہ اترے گی یعنی وہ اوپر بہلا ہی منزل نہیں تھی اس نے اپنی بیوی سے وعدہ لے لیا کہ میرے آنے تک واپسی تک جب تک میں نہ آ جاؤں تو نیچے نہیں اترے گی نیچے اس کے والد کی رہائش تھی نیچے اس کے باپ مرتب اوپر وڑتی تھی وہ سفر پر روانہ ہوا اس نے وعدہ کیا دیا تیرے لیے کوئی معاملہ ہوگا یہ کیا معاملہ تھا اس نے وعدہ لیے کہ تو نیچے نہیں اترے گی اس دوران اس کا والد بیمار پڑھ گیا یعنی وہ سفر پر چلا گیا اس نے وعدہ کر لیا وعدہ ہو گیا اس کا والد بیمار پڑھ گیا عورت نے ایک آدمی کو وہ رسول اللہ بڑی قابل توجہ بات ہے یعنی آمی بڑی قابل توجہ بات سننا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور کیا حرکتیں ہیں ہماری عورتوں کی اور کیا خیالات ہیں ہمارے ماں باپ کے اور کیا دین ہمارا درست دیتا ہے اس توجہ طرف پر جب اس کو باپ بیمار ہو گیا وہ اوپر رہتی نیچے باپ بیمار ہو گیا اس نے ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچا اس نے اس عورت کے لیے اجازت لگی کہ نیچے ہوتر کر باپ کی تیمانداری کے لیے انہوں نے اس نے پیغام کی وجہ یعنی اس طرح اب میرا باپ بیمار ہو گیا تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں نیچے جا کے دیکھ لوں اپنے باپ کو تیمانداری کرو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم شاہد رہایا کہ اپنے شور کے حکم پر رہنا جو شور تمہیں حکم دیکھتے گیا ہے اسی کی اطاعت کرنا اس کے حکم کے اندر رہنا اس کے وعدے کو نہ توڑنا اس کے والد نے وفات پائی بیمار پڑ گیا اپنے والد کا انتقال ہو گیا یعنی اعتمارت کا درگرنے نہیں گئی نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم ونہ فرما دیا اپنے شور کی اطاعت کرنا جو اتنے وعدہ کیا تھا اس کے بعد بیماری کا انتقال کر گیا اس نے پھر کسی کو بیجا اب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اب یا صلی اللہ آپ کی جارت تو میں اس کی جنازے میں جنیے کہ اس کی میت کو یا کے دیکھوں بیٹھوں نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم جواب بن ارشاد فرمایا کہ اپنے شور کی اطاعت میں ہی رہنا اس کو دیکھنے کے لیے مت جانا اوپر سے نیچے نہ اترنا کتنی قابل غور بات سوچو امام غزالی لیکھ رہے ہیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں بہی عدیس حتیٰ کہ اس کے والد کی تدفین ہوگی لوگوں نے اس کے والد کو یہ اگری اس کے والد کو لوگوں نے دفنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورد کے یہ پیغام ارسال فرمایا پیغام بیجا کہ تُو نے جو اپنے شور کی اطاعت کی اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرے والد کی مقفز فرما دی یعنی وہ اس کا معاملہ صحیح نہ تھا اس شخص کا معاملہ خراب تھا جو تُو نے سبر کیا اس پر اور اس کو دیکھنے بھی نہ آئی وہ میری بات مانی یعنی میں نے جو پیغام بیجترہ مانی اپنے شور کی تُو نے اطاعت کی اس اطاعت کے بدولت وجہ سے جب وہ دفن کیا گیا اللہ نے اس پر رحم کی اس وجہ سے حضور کر شاہ لے کہ اللہ نے مقفز اس وجہ سے کی جو تُو نے سبر کیا اور نہ اس کو کی تیمہارداری کی نہ اس کے بیجت کو دیکھنے کی اور اس کی اطاعت اپنے پیغام پر تُو نے حکم پر عمل کیا اس وجہ سے اللہ نے تیرے والد کی مقفز فرما دی آج کے وہ والدیں سوچیں کہ ہم نے بیج ٹھوڑی دیئے دو ہیں دو دن تلازمی ہمارے پاس گھر میں آیا گئی ہوئی وہ حکم دیتے ہیں اور ٹیٹائی کرتے ہیں شادی کر کے بیج میں مطلب کہ وہ جو پیچھے جو جو آج کل کے بولا آپ کو چل رہے ہیں زیادہ وہ اس بات کو سنے زیادہ اور کریں کہ نکاح کس چیز کا نام ہے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اور تم کس دنیا کے چل رہے ہو اور اگر ایسی سوچ تم رکھتے تھے تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ بھئی یہ اتنی آپ نے پاس ہی رکھ لو آپ نے پاس ہی رکھ لو بھئی تمہیں کچھ کہتا ہے یہ تو ایک خوشی راضی کی سودے ہوتے ہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ شور کی اتعاد ہوگی ہے ہاں شور کی رضا مندی سے ایک افتہ رہے درزن رہے دو دن رہے دو گھنٹے رہے پہلے دو مینے رہے دو سال رہے شور اس میں راضی ہے تو بہت شیئی بات کیے لیکن ماں با کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ برسلی کریں دیکھ لو اس واقعی سے یہ تو وہ تو ایک مطلب کے عام معمولی باتیں یہ تو بہت بڑی بات ہے بلائی مندل سے دیچھے ہوتا وہ بیمار بھائی مر جانا اور نہ آنا اس سے اندازہ لگا اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے ان لوگوں عبرت اصل کرنی چاہیے اور شرم کرنی چاہیے جو ایسی مطلب کے دڑاگیاں جگڑائیں پیدا کرنے